ماج محلہ پنجوہ سبھے سوکھ پہے پرابت اٹھے گورپورے کے چرن مانو اٹھے مانو اچھے پوریاں گرہاں دے چرن وسن کر کے نا جدو آبے آس کیتا باہے گروہ منتر دا کہ واہے گروہ منتر چرن پر مات مانے جدو واہے گروہ منتر ہردیج وسیا گروہ دے چرن وسگے گاہاں جاکے پرتاکھوی ہو جاندے چرن پرتاکھوی اکار پرکھ دے پرکاش سروبے چرن ناجر آ جاندے نے جانو واہے گروہ جی پرسان ہوئے تا سارے سوکھ پرابت ہوئے ہردے دے اندر نام وسیا کیونکہ ہردے دے اندر جیڑی ہے چیز جانسی جویں سارے سریر دے وچ کے لچب ہو دئی ہے نا سارے سریر دے وچ تے بندہ آتیاں پچیکہ مارے گا دوکھی ہوئے گا کہ ہردے دے اندر جنے پھورنے نے ایک کنڈیاں منگو چھپ دے نے پیز کر کے ایک کنڈیاں منگو چھپ کے ٹینشن دے دے بندے انہوں بہت پاری جنہوں تک ہردے اندر سن سے دیں وکار نے ترشنا دکھ دیں انہوں تک بندے دے اندر منوں تڑپنا بڑی رہن دی ہے جنہوں سارے چیزیں چھٹکے ہردے جے ایک نام ہی بس گیا پرکاش ہی ہو گیا پھر ساریاں تکلیف آپ بھی بند ہو جاندیاں نے ساتھ گروہ کہیں نا پھر کوئی روگ نا کوئی تکلیف سارے ہی سخ ماندے اندر آ کے بہت جاندے جنہوں بھائی گروہ پرسند ہوئے تا سارے ہی سخ پرابت ہو گئے سہج سماد لگی لے وی انتر سو رس سو ہی جانے جیو انہوں کہیں دے مانویچ پوریاں گروہ اندے چارن بسند کر کے جنہوں پرسند ہوئے سارے سخ مل گئے انہوں ایک سمادی ہندی ہے ساو وقالب ایک ہندی ہے نیر وقالب جنہوں ساو وقالب سمادی لگ دی ہے وہ دے ویچ مڈ آ جا دے دے آس رہندہ کشک فورنا جا بان جاندہ پر جدو نیر وقالب سمادی لگ دی ہے وہ دے کوئی فورنا نہیں ہو سون سمادی کہنے انہوں ایتھے سرگو سون سمادی بارے جکر کردے نے سہج سماد لگی لے وی انتر سو رس سو ہی جانے جیو ہون سہج سماد جڑی سی نیر وقالب سمادی اندر جو لے وی لگ گی سو رس او اندنو او ہی بندہ جاندہ جی نے ان چکھیا نیر وقالب سمادی جو لگ جے سو سالوی بیٹھا روے پتہ ہی نہیں لگ دا سو سالنا بعد بھی کہنے ہو گئے پانچ مینٹک نہیں سو سالنا بعد بھی پانچ مینٹی نجر ہوں دے لیے انہوں کیونکہ نیر وقالب سمادی یہ سمادی پرمیشر دییا ہے پرمیشر جی نیر وقالب سمادی چی رہ دے ہمیشہ ساڑے پانے تھے ہزارہ سال لانگے لکھان لانگے کروڑا انہ دا کچھ میں نہیں انہ دا کالی ہی نہیں سمائی نہیں کیس کر کے سرگروہ مہارا جاپا نو کہنے اے نیر وقالب سمادی سارے انہوں بڑی سہج سماد اند سوکھ پورے گردین سدا سہائی سنگ پرب اگر میں گوچر صاحب میرا کاٹر کاٹر انتر ورطہ دے را وہ میرا صاحب جڑا من کر کے پہنچ ہے اندریاں کر کے گوچر ہے وہ سارے دلان دلان دے اندر نیڑے ہو کے ورطہ دے چلاؤں دے یا پنو ہے واہ گروہ دے جو اتناڑی کام چلدہ اپنا میں وہ دے کلا کر کے او دے شکتی کر کے سریر اندر جنی پاور ہے ساری او دے باکشش کیتی ہوئی ہے بدھی وچ جڑی طاقتہ ہوئی او دے دتی ہوئی ہے جبان وچ بھی ستہ ہو دے یا اکھاں وچ بھی ستہ ہو دے یا سارے سریر دے اندر جی اندر دیکھنا ہوئے تا واہ گروہ دے کرپا ننا بیاس کر کے او دے پرکاش دے دیکھا جا سکتا ہے بھائی یہ تا باد وچی پتا لگ دیا کہ پھوکٹ ہاں میں ہی سی مننو چلاؤں والے تا واہ پی سی سدا علیپت جینہ کا داتا کو ورلا یا پا پشانے جی ہو پر وہ رہندہ نرلے پہ ہے رہندہ تا اپنے کوڑے ہی ہے رہندہ نرلے پہ ہے ساریاں جینہ نا داتا ہو واہ گروہ نو کوئی ورلا یا بندہ پشاندہ ہے کہ میں جی کہنے کوئی ورلا پشاندہ گروہ دوارا گروہ دے کرپا جنہ دیتے ہندی ہے وہ کرپا دے ناڑ اپنے اندروں اپنا روپ پشاند لے دا میرا آسل بے چھے روپ کیا اندروں باہر لا روپ وکھرا اپنا باہر تے اپنے ہارڈر ماس چام ناڑیاں ہارڈ ماس ناڑی کو پنجر پنکھی بسے بچارا پر جڑا اندر سڑے جڑا سروپ پرمیشر دی جو ہوتا ہے جی دے کرکے سروپ سڑا باہر لا کریہ نو کردہ ہے ساتھ گروہ کہنے دے وہ ہوں اندروں ہی کریہ ساری کری جاندہ برتدہ ریک دے اندر ہی ہے پر رہن دا نرلے پہ کوئی کش کری جاوے انہوں کوئی پہاوہ فرق نہیں بیندہ ہے وہ تے آتما روپ ہے اے دن آڑ پھر ایک کنیکشن ہور ہندہ جنہوں جیو آتما کہنے ہیں جیو آتما یہ او دوں بندی ہے جیو ہم میں سنجکت ہندی ہم میں سنجکت ہو کے جیو آتما ہی کرم کر دی ہے پھاڑ جیو نو ملنا ہے آتما تا سارے تھا ہی پھر نرلے پھر ہے جاندی ہے اس کرکے جیو جیو نو سجا مل دی پھر مارے چنگے دی ان پاپ سب جیو دے ہے پر جیڑا بندہ باہر رو منتردہ بیاسی ہو کے جیو تو پاو تو مر کے میں میں نو شڑ کے وہ اندر لی آتما کے جوت تک چلیا جاندہ ہے جیو تو پاو تو مر گیا ختم ہو گیا صرف جوت ہی جوت ہے جتھے بس وہ تھے میں اب پاوی ہو جاندہ ہے صرف ہوتے ایک اونکار ہی ہے وہ تھے میں رہی نہیں جب ہم ہوتے تب تو نہ ہی اب تو ہی میں نہ ہی میں ہی مکہ کی میرے چون میرے اندر جنہوں میں ایسی تا میں اٹھ کے جاندہ سی میں اٹھ کے کھاندہ سی میں ساؤن چلنے ہاں میں بیٹ چھون لگنے ہاں میں کامتے چلنے ہاں میں آ گیا میں چلے آ گیا ہوں بیچ آیا ہوں بیچ گیا ہوں بیچ جمعہ ہوں بیچ موہا ہوں بیچ دتا ہوں بیچ لیا ہوں بیچ کھٹیا ہوں بیچ گیا اونہ تک سارا کچھ مین آڑی ہو رہا جنہوں اونہ کنیکشن کٹتا جیو دا جیو پاو دا کلی آتمہ ہی رہ گی سارا کچھ اٹھوں ہی کٹیا جاندہ پھر جا کے جیو مکت ہو جاندہ بند نہ تو مہارا سچے پاشا کہنے اندر لے روپنوں پہچانندہ جتن کریے اپنا پراب ملنہ کیے نیسانی مانے اک کو سچا حکم پچھانی جو واہ گردان ملگے ہوں نہ دیے نشاننیاں مانویچ ایک سچے دے واہ گرد حکمنوں پہلنہ پچھان دے پہلنہ حکم باقی گلنہ باد بچ پہلنہ نتنے ہم مرتبیردہ شنان پہلنہ رہ راس پہلنہ باقی کان باچ میں انہوں بھی حکم ہے مہارا آئی دا دس میں پاس شادہ حکم ہے ککار پہلنہ باقی گلنہ پھیر وہ حکمنوں پہ شاندنہ لگ جاندے حکم اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے مہارا کہیں نانف حکم ہے جے بج جاتا ہوں میں کہہ نہ کوئے ان حکمنوں پہ چاندن لگ پہتے سمجھو حکمی دے حکم اندر چالکے وہ اپنے پلا کر لیندے نے حکم دے پہچے چلے گئے ہو پھر سہج سنتوک صدا ترپتہ سے آمد خسم کا پانے جی سہج اندی سباوکی سنتوکی ہو کے پدار تھا ملو صدا ہی رجے رہن دے دے ہتے واہ گردے پانے پانے پچے انندت رہن دے دے کوئی انہی خوشی نہیں ہندی سنساری بندے انہوں بڑی خوشی ہندی آپ میں یہ سارا تماشا دیکھ دے رہنے سنساری بندے انہوں کے تے قریبی بڑی جی چیز مل جے او سے پھوش ہو جاندے آج میں انہوں آ چیز جاں ملے آج میں انہوں اتھو آ لاب گیا آج میں انہوں آ مل گیا کیونکہ وہ جیو پونے بچیا ہے جدو جیو پونے بچوں نکل کے جیو آتما اوپر چلے گیا آتما بل پدار تھا ناڑوں کنیکشن کٹیا گیا بس پدار تھا آوے پدار تھا جاوے یہ فرق پہندہ گرنانک صاحب نہ پائی مردانہ جی جیو بچھر دے کہنے لگے مہارا جی تُسی جتے جاننے ساری دنیا تو اڑے چرنی پہ جاندی ہے میرتے بھی کرپا کرو مینوی کیتے پویا گرہ دے باڑی موٹی میری بھی سچے باشا ہس کے کہنے لگے چنگا بھئی مردانیاں تیری اچھا بھی پوری کرنے آگلا پینڈ آنے اتھے جائیں گا نا دنیا تیری مانتا کرو گی جنہوں گیا بھئی دنیا ساری چرنی پہ گی پڑنگ لیا کے رکھا ساتھ گروہ پنڈوں باہر بیٹھے رہے پائی مردانے دی بہت پویا ہوئی لوگاں نے بہت تلائیاں آر جائیاں ریشمی کپڑے چادران پھر ہور چیجیاں پھر سونے دیاں موران چاندی دیر پہ یہ کسے نے ہیرے کسے نے موتی بڑا کچھ پیٹا کی تا پائی مردانے نے پپڑے نیا گھنڈا بنا لیاں سیرتے کئی در لے موٹے کئی در ٹانگ جیباں چپا ہیرے موتی پیسہ سونا تھائلے لٹکا لے جنہوں مہاراج پڑا آیا ساتھ گروہ جنگل چھ بیٹھے ساتھ گروہ دے کے انہاں ہسے ہاسا سے نلیٹ ہوندے جان مردانے ایک ہی چکلے آیاں کہنے مہاراج میں انہوں نے مطحہ دیکھ کے آیاں لیاں کہنے ایک انہوں نے دور چاکل جائیں گا سیرتے میں تھا چکڑا نہیں ہے کچھ تو چکڑے آئے سارا کچھ اچھا ہاں مہاراج بہت چکڑا تھا کسے نا ہمیں گاڑی تھا کونہ لی گالہ وہ گٹھا ہی ہیں ساری ہیں سورتیاں پر مہاراج آئے پیسے ہیں سونا یہ تھا رکھ لے نہیں تھائلے تیری مردی چکڑے تو ہی ہیں پاپی میل نکل گے موڈے تھک گے ساتھ گروہ نے مردانہ ہلے پکڑا کار جانا چلو جے وہ بھی سیٹے تھائی لے پھر جیو دے ویچے ہیرے موٹی پائے ہوئے سے مہاراج سچے پہ آشان راستے چکہنے لگیا میں انہوں پوکھ لگی مہاراج مردانہ تیری جیو چھ ہیرے آ موٹی آئے فکہ مار لائے نا کہنے مہاراج اینہا فکہ مار کے کی کروں گا یہ کھانڑے کی نہیں کہنے جیو چ کیوں پائی مردانہ جے راستے ڈاکو آجان تے تینوں تلاشی لین تیری تے تیرے کو ہیرے موٹی نہ تینوں کٹن کے مارنگے کی کرنے کی جائیں سوڑ دے نا اس وقت دو ویسٹ آتنے مہاراج ساتھ گروہ مارا سچے پہشا کہنے جتھے آتم کبستہ ہے وہ تھے سارے پدارت بیکار ہیں جتھے سریر کبستہ ہے وہ تھے جیو نو سارے پدارت کنگے لگ دینے جدو آتم کا جان نہیں بڑھ جاندہ ہے وہ تھے کوئی چیز نہیں پہنڈی سارے چیزیں لیا جاؤ گئی ہسی کی کرنیاں ہی سہج سنتوک صدا ترطہ سے اند خسم کائے پانے جیو ہتھی دھتی پراو دیونا ہارے جانم مرن روگ سب نبارے دیونا وڑے بہرنے کرپا روپ ہاتھ دے کے پریتی روپ ہتھی چپی دے کے پاپگتی روپ ہتھی دے کے نوکہ دے کے سرون مرن روپ ہاتھ دے کے یہ ہاتھ دے کے کشتی نو چلوان وڑا چپویا ہندہ جنم مرن دے سارے روگ اند بیر پر کار دے دے ہتھی دیتی پراو دیونا ہارے اکال پرکھ واہیو نے کرپا کر کے اپنے ہتھی دات دیتی ہے دسانس روپا نے اپنے ہتھی بہتے ہم داتاں دیتی گا اکال پرکھ واہیو اپنے آپ دین دے دے ہتھی مطلب کی آپ دینی آپ کرپا کیتی ہے ایک ہندی دوجہ تو دوانی ایک ہندی ہتھی دینی سچے پاچھا نے آپ پنجہ پیارن ہتھی امر شکایا پھر پنجہ تو آپ ہتھی شکیا پانج پیارے بھی اپنے ہتھی دا دیندے امر دی مکھ نال نام جباؤں دینے ایسا سدگر سچے پاچھا نے اپنے ہتھی سارا کچھ کیتا پہلے سروپ تو لے کے دسانس روپا تک اپنے ہتھی ساری بانی لی ہی پہلے پاچھا تیجے پاچھا دوجہا نے ساری بانی لکھی ہے پائی گرداجی تو لکھوائی ہے ہتھی پرکاش کی تیرے سارے سروپ کیلی چیز اپنے ہتھی نہیں لکھتی ہتھییں کالپرک وحیغ نے سارا کچھ بخشش کیتا ہے ہتھی فقی نو بھی کہنے جنے فقی نے جنمرن سارے روگ انویرٹ کرتے ہیں یہ نام دی فقی بخشی ہے نانک داس کیے پرب اپنے ہر کیرتن رنگ مانے جیو جنہ نو بحیغ نے اپنا داس منالیا سیوک سیوہ دار وہ ہری کیرتن دے ناندنو مان دینے پوگ دینے یہ کیرتن کیوں سن دینے لوگ کتھا کیوں سن دینے بانی کیوں سن دینے کیونکہ وہ آتمک جیونوالے دی کھراک جیڑی ہے روٹیتا ہے نہیں کپڑا بھی ہے نہیں پدارت کھان باڑے بھی ہیں یہ آتمک جیونوالے کہیے کہ آ پدارت کھالو آ کھالو آ کھالو وہ طرف ہی جندہ ہے کہ دا میرے آکھاں جیوان بسرے مر جاؤں آکھنے اوکھا ساچا ناؤں آتمک جیونوالا پرکھ کدے بھی سن ساری چیز کھا کے پرسامنی ہندہ کیونکہ آتم دی کھراک ہی کیرتن ہے آتم دی کھراک ہی کتھا ہے آتم دی کھراک ہی بانی ہے آتم دی کھراک ہی سمرن ہے ایس کر کے اوہو کیرتن دے یہ نند مان دینے باہِ گروہ نہ تے کرپا کر دینے جیڑے آتمک جیو نے اوہ نہیں پسند کر دے سنساری کی جانوں پر ہندے ہو تھوڑے ہین ویرلے نہ ہی کلیں پہل فکڑ سنسار ماج محلہ پنجوہ انی دیا گو پال گسائیں گرکے چرن وسے منمہ ہی گو جو اندریاں دی پال پالنا کرن باڑا ہے جو ترتی دی پالنا کرن باڑا ہے گو جو بھدی دی پالنا کرن باڑا ہے گو جو دیوتیاں دی پالنا کرن باڑا ہے اندریاں دی پالنا کرن باڑا ہے گسائیں نے جنہاں پر اپنی دیا کیتی ہے انہاں دے مانوے چھے گھران دے چارن باسگے نے اکال پرکھ کرپا کردے نے تانگ اور منتر ہردے چھے باسدہ ہے اکال پرکھا گے آئیوں تو امرتوڑے بیٹھ دیاں داتین صاحب سندیاں کیا چلے تیس نال ایک جاگندے نال ہن ایک نسوتیاں دے اٹھاڑ امرتوڑے اٹھاڑ کے گروہ کے چارن ہردے چھے بسندے نے باہد منتر انگی کار کیا تین کرتا ہے دکھ کا ڈیر آتا ہے آجیو کرتے پرکھنے انہاں دا انگی کار کیتا پاکھ کیتا پھر جدو ہردے چھے چارن باسگے ایک میر ہوگی میرا ہے انگی کار کرنا دنیا چھے سینکڑے نیانے پھر دینے پر ماں باپ انہوں اپنا ہی نیانا دین دا دورو او میرا نیانا ہے او ساڑا بچہ ہے سکول چھے بچے ہیارہ نکل دینے باہر نو گڑیاں لے کے بچے لین جانے ہیں کہنے او آ گیا ہے او میرا ہے اکال پرکھ بھی کہنے او میرے ہے او سنگت بیٹھی میری او جیلے سنگت بیٹھے او میرے ہے او میرا پوتھ نام جاپدہ او نیتنے میں پریمی ہیں او میرا پوتھ دونوں ٹائم کنگا کردہ دستار چونکے بندہ کہ کاران اسم باڑ کردہ ہے میرا ہے ساتھ گروہ دی میر ہو جدو امار شاک لیندہ ہو دے پکٹی میر ہو جاندی اے میرا ہے یہاں ساتھ گروہ سچے پہاشا اپنی میر ناڑ پاڑ دینے ممتہ کر دینے اے میرے پیارے ہیں پائی دیا سنگ نے پوچھیا مہاراج دسمیں پہاشا نو انگڑا پر پوٹے آتے تسی گھن دے ہو کشکروہ گھنٹی کردے ہو آج مہاراج تسی گھنٹی کردے ہیں ساتھ گروہ کہیں دے انہوں یاد کردے مہاراج کہیں دے پائی دیا سنگ جڑے میں انہوں یاد کردے نے انہوں میں یاد کردہ پیس کر کے ساتھ گروہ ساتھ پاکھ کردے انگی کار کردے نے اے میرا پتھ پامیہ سا اتھے بیٹھے ہیں ساتھے ماں باپ پنجاب جب بیٹھے ہیں اُتھوں بیٹھے میر کری جاندے ماں باپ دی میر ہمیشہ رہن دی پامیہ تینا لوکاں چلے جی کتے کتے بھی چلے جاؤ جی دے تے گروہ دی میرا اے ساتھ گروہ ایک اینے میرا ہے ہاتھے انہوں نے ہردے چو دکھا تھا دیرہ آگیانٹا آتا گروہ نے ناز کردیتا آگیانٹا ہردے چو دور کر کے انہوں نے ہردے روپی اکاش ویچ پرکاش کردیتا من تن بسیا سچا سوئی بکھڑا تھان نا دس ہے کوئی او سچا واہ گروہ جی دے مانتے تانوچ بسیا ہے انہوں کوئی تھاں کٹھن نجری نہیں ہوں دا ہے چاہے وہ دنیاوی کمہ بچ چاہے چاہے وہ پاگتی دے مارگ بچ چاہے بیکھری مد ماں پسندی پرابانی چاہے چاہے وہ ریڑ دی ہڈی چو ہو کے جا آپ اوپر نو جاندہ ہے چاہے وہ دسم دوار ہے چاہے وہ آگیا چکر ہے چاہے وہ ترکوٹی شٹ دیا ہو دی ترکوٹی جدو شٹ دیا ہے گاہاں جیڑا راستا ہے بہت اکھا دسم دوار تک دا ایتھے ستگرو آپ سہتہ کر کے کافی بخش سے رکھ دے سکھ دے ہوتے بہت ہڈی ہڈی اگرینو جاندہ جاپ کیونکہ منوکھی پنجھ لے انہا تکڑا نہیں کہ انہیں طاقتوں میں اک دم سبار سکے ہو مانا جاکتے ایک سو داس وولڈ چالدہ کرنٹ یہ اہی پنجاہ یار وولڈ آجے سارا کاری سار کے رکھ دے انہیں ہڈی 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 اگرینو جاپ لے کے جاندے نے کئی پریمی کہنے کے یہ ہون ہویا تہینی کچھ دو سال ہوگے یہ ہی سب تو اکھا راستا ہے اتھے جا کے نینو نیر بہتان کھیدنا اکھاں چو پانیاں لگ جاندہ انہاں جور لگدہ سیردہ سریر کمجور ہو جاندہ ہے پہے کے سو دو دواننی ہو دے چھتی کے چٹے ہو جاندے نے رودہ کنٹ کیونکہ جاپ نے کنٹ ویچ بھی چلنا کنٹ روک جاندہ ہے شبد نہیں اچھ رہا ہے بولنی ہندہ آپ کیا کریں پرانی انہیں اس جاپ بچ کے میں اگر جائیں گا کہیں دے اب ہو ہے بیعت بنواری انہیں بنواری پرمیشر جی توسیوں ہی بیعت بن کے پوڑی پاؤ موچ دوائی دی اپنے سنتہ لے ہو باری اے دا دوسرا پاورت ہے شبد سو مہاراج کہنے بکھڑا تھان نہ دس ہے کوئی پائی بھی دی چند مچ دے پٹھ چے بڑھ گئے بکھڑا تھان نہیں دکھیا ہوں اے سی طرح سیخ پامے سمندر چے بڑھ جے جے ہووے سیخ تھا ستگرو مہاراج کہ پاہشہ بخش کر دینے بکھڑے تھان جڑے اوپر پر لوگ تک دینے سارے بکھڑے داولگ آوے میرا ستگرو ستگرو سارے تھان آپ خود کوڑ کھڑ کے پار کروں دے دو تو دوسمن سب سجن ہوئے ایکو سوامی آہیا جیو جینے ایک سوامی پرمات مانوں آہیا تو پاہو چاہیا نا وہ دے دوشمن جننے بھی سی سارے دوشمنی کرنے بڑھے وہ پر تک سارے ہی دووٹھ وہ دے سجن مطر بڑھ گے کالپورک تندری بیٹھے نا سارے آن دے وہ ناں اندر ہی پریر نہ دے کے وہ دے اندر پریم پاہو نا پیدا کر دیتی دو جے دے پرتی وہ دے دوشمن بھی کہیں دے یسی تیرنا آئیم ہی دوشمنی کر دے رہے آہ آگے تو ہونا پاہو نیم کرنی تیرنا دوشمنی آہ پاہو ایک دو جے نا پیار نا رہنا ہے کلی چاہ بڑھے جندگی ہے چل چار دن دی تا جندگی ہے آپ پاہو لڑنا ہے کہ دو جے ناڑ واہی گروہ نہ دے مانی بدل دن دے رہے سو جن نے کہے کام کرو لو موہنکار بھوت دوشمن سی دوشمنی دے کارن باڑے اے بھی سجن بڑھ گے سارے یہ تبدیل ہی ہو گئے شب گھنچ کام کام نہ درو پرگڑ کر کے لے گیا کرود جیڑا بیر رسو بچ مطر بڑھ گیا لوب جیڑا سی اے دو جے پاسے نو چل پی ہے لال چہاؤں گھن تاؤں چھ رہوں مو جیڑا سی اے پریم بچ بدل گیا ہنکار جیڑا سی یہ شد ہنکار بچ ہو گیا پنجہ نہیں ساتھ دینا شروع کرتا پہلے پنجہ ہی خراب کردے سی کیوں ہردیج پرگٹ نہیں سی ہوئے جدو جدو ہردیج پرگٹ ہو گئے واہی گروہ دی کرپانہ سارے ہی میرے حق چھ ہو گئے ان چنگے پہ لے سارے ان میں نے کوئی پریشان نہیں کر دا ان مایا بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑی رہن دیا ان کارجوگ بھی نہیں پریشان کر دا ہے ان سویرے اٹھن بچ بھی دیکھت نہیں آو دی ان کوئی سمرن کارن بچ بھی رکابت نہیں کھڑی ہن دی کوئی پریشانی نہیں ہے جدو ہردیج نام دا باسہ ہو جاوے تا جو کش کرے سواپے آپ پہے بدھ سیاں پر کشونا جا پہے جو کجھ آپ کر دا ہے ان وہ آپ ہی جان دا اور نہیں کسی نو پتا لگ دا کیونکہ ان کڑا دسونا کسی نو سارے دلانچ بیٹھا گپتی بندے دے ماں نو پریشنا کر دن دا کوئی نہ کوئی با رہا ہے کہنے بدھ سیاں پر کشونا جا پہے کسی منوکھ دی بدھ دی سیاں پر ناڑ او دا کوئی پید نہیں جان سکیا بدھ دی تے ہی بڑی چھوٹی جی بدھ دی ناڑ پر جان سکتے ہوئیے آج اڑی چھوٹی جی نیاڑیاں نو لے کے دنے ہیں دور بین پانچ اک ڈالر دی آئے داہ دی اے دے ناڑ کتے تارے دیں دے تاہاں سمان دے جتنا سائنس دارنا کوڑیاں چیڑیاں ملین ملین ڈالران دی بڑی ہوئییاں او پتہ نہیں کڑے ست میں اک آش دی جا کے خوش کر لیں دی او کتھے کتھے آن نکی جی پانچ ڈالر آلی سستی جی سات دی نگا ناڑ کچھ بھی نہیں دیکھتا جو دے پہ دریشتی کھل دی مہاراج کہنے نے وہ دی بدھ دی دی بچ بدھی جڑیاں پاہوی ہو جاندہ بدھی دا بدھی کتھے چلے گئی کہنے بدھی ہوتے لائٹ پیندی سی آتما دی مانمود چتہنکار چاری بلکل کٹھے ہوکے آتما چنو ہی چلے گئے آتما چنو ہی لین ہوگے آتما ہی دور بین بڑنگی ہو دی جنہوں آتما ناڑ کنیکشن ہویا تا پرم آتما ناڑ ہویا تاں جا کے کتے گیان ہویا اپنیا سنتانو آپ سہائی رب پرم پلاؤا اللہ ہے جیو اوہ واہ گروہ اپنیا ہن سنتانو اے ہن سنت بڑن گیا ایتھے آ سٹیج ہن سنتان دی آگی جتھے تک ہن سنایا اینی اچھی سٹیج تے آتما کھ جیبن جیون بڑا جڑا سنت ہے اوہ پرم اپنیا سنتان دی آپ سہتا کرن بڑا ہے سہتا تو ہن اپنیا سنتان دی جنہ کنیکشن ہی ایک کوئی ہو گیا آتما پرم آتما ایک کوئی بڑن گیا سہتا ہی سہتا چار پاس پرکاش ہی پرکاش کوئی بگ نہیں ہے نہیں انہوں ہن باہر گروہ انہیں ساڑھے مانچوں پرم دا پلے کھا سارا ہی دور کر دیتا ہے اوہ کی میں جی رات نو کنہ پلے کھا جا پہنے نیرے جو سورج چڑے آپ لے کھا تھا ایسے اتنا ہر دے اندر کنہ نیرہ ہن پرکاش ہویا جنہوں آتما تک گئے کیاکہ بدھی دے اندر دیم فول لائٹا ہن دیئے رینے کٹ ود جیاں کدے گیان کٹ گیا کدے ود گیا پر صدگرو مارا سچے پاشا کہ نے آتما دی لائٹ صدی یک دیا ایس کر کے انہوں دے ماندے اندر چاندن ہون کر کے کروڑا بجلیاں دا کروڑا سورجیاں دا چاندن ہون کر کے پلے کھا دور کردتا کال پرک واہی انہوں دے تی میر کردی سو جس پر کر گل یاد آگی سو میک واری میکتے رات نو گرمیاں دی دینا چے رات آٹھک وجہ لائٹ چلی گئی لائٹ چلی گئی اسی گروہ کردے اوپر گائلری دے چاسن لگے ہوئے سی صدبابا جنیل سنجھ اتھی لائے کے پاٹھ کر رہے سینچی تو پاٹھ کر دے کہنے میرا پاٹھ رہ گیا میں ایک میندے جب پوگ پایا کر دے اسی سہج پاٹھ دا سنگراند والے دینی پوگ پایا کر دے آج قدرتی سنگراند تے یاد آگیا فگندی سنگراند ہے آج تمہارا سچے پاسی کرپان آسی بہار اپنا کمدے نپنےم کری گئے کری گئے دو کانٹیاں با لائٹ آئی جب لائٹ آئی تھا اتھے بیٹھے پوتھی تھے پاٹھ کری جان میں آکے کوڑ بیٹھ کے پوچھیا ہے لائٹ گئی تک انہی دے ہو کہ تسی اٹھے ہی نہیں میں انہوں کہنے اُرے آ میرے کوئی بیج آکے بٹھا آکے حساس کے کہنے کہنے سارا سونے میں انگو جگدہ جنہیں اکھر میں میں انہوں لائٹ آئی کوئی مطلب نہیں گا یہ سارا میں انہوں ویسے ہی دیکھی جاندہ ایس کر کے جنہوں بدھی دا پرکاش ہے وہ دو لائٹ دی لوڑ پہنڈی ہے جنہوں مان بہت چیتہ ہنکار ہے وہ دو سانوں دنیاوی چاندن دی لوڑ پہنڈی جنہوں اسی آتمک چاندن تھلے چلے جاندے ہیں وہ دو سارے چاندن ہی چاندن ہندہ جمیں پائی سیکرامینٹو رینڈ والے پائی بدعویٰ سنگ جی کہنے بابا ہرنام سنگ جی دنال ایک وار رامپور کھڑے وارنا تورے جائیے رات نو میپ ہوئے چھیت دی وٹتے کہنے میں کدھے وٹتوں ادھر جی دیکھ پاں کدھے ہیں انہوں تلک جی پیر کہنے ماں پر کھو تسی بڑے رامنا تورے جاندے ہیں میں ہنو کیا ہی ہو رہی ہس کے کہنے بدعویٰ سنگ جی مستق چلائٹ آنا ریل گڑی دا جو میں انجین دی لائٹ ہوندی ہے انہیں لائٹ نکڑ کے سارا رستہ دکھا رہی ہیں یہ اندر جڑی آتمک لائٹ ہے یہ سارا کوئی دکھاؤن لگ جاندی ہے پھر ایسا وسطہ تک جان لی بہت کٹھن کمائی کرنی پیندی ہاں سدگو دی بخش شوزنی جیو دی ہوتے پرمدے پلکھے پھر سدگو لائی دن دینے چرن کمل جن کائی دھارو آٹھ پہر رام نام وہاں پارو یہ لائٹہ مل دیا انہیں جنہوں سانت جنہوں بہت گروہ دے چرنہ کملان دے پھر آسرہ ہو جاندہ سانت اٹھے پہری بہت گروہ بہت گروہ دے بپار کرنی وہ کہنے ہور نام تان کٹھا کر لو ہور نام تان کٹھا کر لو اگے کام ماؤنا لوگ کی ایتھے تان کٹھا کرنی کٹھا کرنی تو اگے نال نی جانا ہے اگے نال نی جانا ہر رکھی روٹی کھائی سمالے امرت ویڑے بھی آیا سی بڑا جادے سوادہ نانوں بڑا ایک اپنیاں نانوں بڑی ہور مینت کار نانوں نام تا انہوں کٹھا کانتے ساتھ دو جور دن دے اپن کدے بھی دنیا چاہیسا سما بند سکتا سنکٹتا جنہوں چارے پاسے روٹی دی کلت آ جانی اپن پانی بھی بہت کلت آنی آنے 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 سمیں مہاپرک کہیں دے نے او دوں جنہوں نے نام جاپیا ہوئے گا انہوں ہی سب کچھ میڑنا پھر دودیاں نوں بہت دکت آ جانی ناگلان دی سہج ناند گاو ہے گنگو وند پرابنانک سرب سماہی آجیو جو واہ گرو ساریاں مچ سما رہا ہے جس واہ گرو دا ساریاں نوں سماہی آ تو پاو سماڑا ہو رہا ہے ناند بکشیا ہویا ہے اوس گو وندے گنگاؤں دے ہوئے سانت مہاتمہ سانت تو ساری اوپر لی سٹیج بھاڑا ہے دا آتما کا لائٹ دے اندر ہے سانت سج جئے اندر ہے اندر چلیں دے نے کیونکہ آتما کا لائٹ جڑی آئے کدے دیم فول نہیں ہوں دی نا کدے بھج دی کیونکہ تا لائٹ ہی پرماتمہ نا پرماتمہ دی لائٹ ہے پرماتمہ بچے لین ہویا ہویا اس کر کے وہ واہ گو دے پیارے اندر ماندے نے صدا انہ دے ہردے چا پرکاش ہی ہے پرکاش انہ دے اندر پرکاش ہو گیا پھر دنیا انہاں کوڑوں دی ساڑتے کرپا کرو جی وہ پھر وندے جاندے نے وندے جاندے نے گرمک کوٹ ہو دا آردہ پائی دے ناوائے ایک کنی وہ پھر ساری دنیا نو وندے نے پرماتمہ اندر پنداری بنا دن دے بانی اندر پنگتی آئی ہے سنتن ردہ پندار کہلے سنتاں دے ہردے نے انہیں پندارہ بناتا جاؤ اتھوں لے جاؤ جا کے نام دی داد لے جاؤ نام جبی جاؤ پانچ پیارہ دے پندارے پار دیتے پانچ پیارے کھلے گفے برتائی جاندے نے نام دے واہ گروہ منتر دے مول منتر دے پھر گروہ گران ساہ مہاراج آپ بکشش کر کے اپنے خیانے بچوں اے پاون آتمک لائٹا جو بکشش کر دے نے آتمک پرکاش دندے نے گیان انجن گردیا گیان اندر بناس ہر کرپا تے سنت پیٹیا نانک من پرگاس کیوں ستگرو مہاراج سچے پاہ شاہ دی نام جپن وڑیا تے مہاراج دیاں کرپا ہو جاندی ہے پیار فتکار نہ سرون کیتا ہے آئیا سنگتان دا تانواد ہے ستگرو مہاراج کرپا تے ساری ریکارڈنگ ہندی کتھا دی اس کرکی اپا تین ٹائم کتھا کر دیں سویرے شیطوں ساتھ دا پہرے سوا بارا تو سوا ایک تے شام نو ساڑے شیطوں آج تو ٹائم تبدیل ہوگے سوا ساتھ تو ساڑے ہر دا سما ہو گیا کتھا دا سو ایسے ترہیں سیچے دے نو سمرن ہندہ شام نو سو پہلنا سوا ساتھ تو کتھا ہو گی انتاڑی منٹ پھر پنتاڑی منٹ لگ پاک سیمن سیچے دے نو کرام آگے ساتھ گرو باکشش کرن گے ایس طرح ساتھ گرو مہاراج کرپا ناڑ لکھا لوک لکھا سنگتان کتھا انٹرنیٹ دے رہی بہت دور تک سرون کر دیاں نے ساتھ گرو تھی باکشش دا سر کا جنہی بدھی دفتی گناہ نے انہی اپا بچار کیتی ہے یہ کیوں کہ بہت تھلے دی بچار نہیں بہت اوپر لے گئے ساتھ گرو مہارا بچار ناڑ جانتے دو اتھے ہور بھی جا سکنے آپ پہ پہلے اتھے تک پہنچیے نا اتھے دو اتھے پھر دیکھاں گے جنہوں ساتھ گرو ہور کرپا کرن گے نرنگ کاردہ تک کوئی انتینی بے تھا بے اپنا بانیاں اگاد بود ہے ساتھ گرو اپنی لائٹ دے کے آپ ہی بدھی چھ پرکاش پا کے آپ ہی کتھا کرویں دے نہیں صدارن جیو کتھا نہیں کر سہدا کیوں کہ بانی اگاد بود ہے ساتھ گرو یوں ہی کرپا کر دے رہن دا سن انوائی دے رہن واہے گرو 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 وا واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ